ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی بیت بلال سر میں دوستو آج ہم پری بورٹ ایجامنیسن کا پولٹیکل سائنس کا پارٹ ٹو لے کر آئے امپورٹن کوشنز کا ہے اس سے پہلے امپورٹن کوشن پری بورٹ ایجامنیسن کے پارٹ ون ہم نے بنا دیا اور جن لوگوں دور پارٹ ون کو نہیں دیکھا گیا ہے وہ میں نے ویڈیو کا لنک ڈسکرپسن میں دے دے وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور پدکشا میں اچھے نمبر لانے میں وہ ویڈیو آپ کے لئے کافی سہیوگ پولٹ رہے کیونکہ دوستو کیونکہ پری بورٹ میں کوشن پوچھے گئے ہیں اور پارٹن بلکل بورٹ میں یہی رہے گا تو آپ کے لئے کافی سہیوگ رہے گا تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں دور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا اور چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ سبھی تک ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آسانی سے پہنچ جائے تو چلیے دوستو آج کے پہلے پرسند کے اور چلتے ہیں ہمارا آج کا پہلا پرسند ہے سیکسنے میں کہ ناٹو کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈیس نے وارشہ سندھی کی ستاپنا کی تو دوستو ناٹو کے مقابلہ کرنے کے لئے کس نے وارشہ سندھی کی ستاپنا کی تھی دوستو ناٹو کا مقابلہ کرنے کے لئے سوویس سنگ نے وارشہ سندھی کی ستاپنا کی تو یہاں پہ کیا ہے دوستو پوروی گڑ بندن کس نے کی دوستو سوویس سنگ کا گڑ بندن کا نام کیا تھا پوروی گڑ بندن نے کس سندھی کی ستاپنا کی تھی جی ہاں وارسہ سندھی کی ستاپنا پردی گھڑ بندن دوارہ کی گئی وارسہ سندھی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ستاپنا کب کی گئی تھی انیس سو پچپن میں ادیس سے کیا تھا دوستو ادیس سے تھا اس کا ناٹو میں سامل ناٹو میں سامل دیشوں کا ایروپ ایروپ میں مقابلہ کرنا اگر ناٹو یا سوری وارسہ پیکٹ یا پردی گھڑ بندن کے اگر ہم سدس دیشوں کی بات کریں دوستو تو سدس دیشوں میں جو ہیں وہ کون کون سے دیشتے ہوئے اس میں یو ایس ایس آر جہاں دوستو یو ایس ایس آر پولینڈ جہاں پوروی جرمنی پولینڈ کے بعد پوروی جرمنی چیکر سلواکیا اور ہنگری اور رومانیا جیسے دیش پوروی گھڑ بندن میں سامل تھے چلیے نیسٹ کوششن عرب سپرنگ کس کے ساتھ سروعا یعنی ڈیس آر 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 آ ایک ایسی لہت اس میں دھرنا پردر پردرسن ڈنگا تھا سسس سنگست کی بودلت پورے عرب جگت میں ایک ویدرو فیلہ کراندھی فیلی اور دو ہزار بارے میں عرب کراندھی دوستو سمحاب تھو گئی پوری درسے دوستو اگر اس میں کوشن ہم نے جیسے کبھی کبھی پچھمی گڑمندن پوچھ لیا جائے یا ناٹو پوچھ لیا جائے تو دوستو پچھمی گڑمندن کو ہم کس نام جانتے ہیں ناٹو کے نام جانتے ہیں نورٹ اٹلانٹک ٹوٹی اگرنائی جیسن اس کی ستھاپنا نائنٹین فورٹی نائن میں کی گئی تھی اور دوستو ناٹو کا مکھیالہ کہاں پر ہے برسلس میں جہاں برسلس میں اس کا مکھیالہ ہے یعنی بیلجیم اور ناٹو جو ستو جو سو وہ ہے ساموہک سرکچہ کے سدھان پر آدھائی کس کا آدھان پر آدھائی دوستو اسے کہتے ہیں ساموہک سرکچہ کے سدھان پر ستھاپنا کیا گیا کس کا ناٹو کا یعنی اس کے تحت اگر ناٹو کے سبھی کسی بھی سدھان پر حملہ ہوتا ہے تو ناٹو کے سبھی سدھان پر حملہ مانیں گے امپورٹن کوششن ہے دوستو باہر پر پر پرسل پوچھا گیا اور پریکشن مانے کے ساموہک ساموہنا بہت جاتا ہے تو چلیے نیسٹ کوششن کے بات کرتے ہیں کوششن نمبر تھری نیم نلکیت میں سے کس نے نائنٹی ایٹی نائن میں وام مورچے اور بھاجپا کے باہری سمرتن سے راشتی مورچے کی سرکار بنائی دوستو ان میں سے کس نے وام مورچے اور بھاجپا کے باہری سمرتن سے راشتی مورچے سرکار بنائی چند سکھر آئی کے گزرال ایس جی دیو گوڑا یا وی پی سنگ دوستو اس کا جو صحیح اتر ہوئے ہے وی پی سنگ وی پی سنگ نے جو نوی لوگ صبح جسے ہم نوی لوگ صبح کہتے ہیں دو نائنٹی نائن میں وہ دیس کے دسویں پردھار منتری بنے اور وہ انہوں نے ایک راشتی مورچے سرکار بنائی کسی ساتھ مل کر وام مورچے اور بھاجپا کے باہری سمرتن کے ساتھ اگلا برسن تمیل علم کی مانگ کس نے کی دوستو تو دوستو لیبریشن اور تمیل علم کی مانگ کس کے دارے کی گئی تھی اے لیبریشن اور ٹائگرس آف تمیل علم بی ٹائگرس آف تمیل علم سی لیبریشن اور تمیل علم یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں اگر تو اگر ہم تمیل علم کی بات کریں تو تمیل علم کی بات کی گئی تھی کس کے دوارہ لیبریشن ٹائگرس آف تمیل علم یعنی لٹے کے دوارہ جہاں ڈی 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 کے دوارا جی ہاں جسے ہم کیا کہتے ہیں Liberation Tigers of Tamil علم یعنی یہ اس کا صحیح اتر ہے اور Liberation of Tiger علم کی ستھاپنا کس نے کی تھی دوستو اس کے سنستاپنا کون تھے اس کی ستھاپنا سب سے پہلے 1976 میں کی گئی کب کی گئی دوستو 1976 میں اور اس کے سنستاپک تھے کون دوستو وہ تھے پربھاکرن جی ہاں پربھاکرن یعنی ویلو پلائی پربھاکرن انہوں نے ایک لٹے کی ساپنا کی اور نائنٹی سونٹی سکس میں یہ ایک دوستو کیا تھا الگاوازی سنگٹن تھا جو افچاریک روپ سے اتری شنگلہ مجھتی تھا اور یہ سوطندر تمیل راج کے ساپنا کرنا چاہتے تھے کون لکھٹے چلی اگرہ پسند کمپیوٹر یودی کی روپ میں کسے جانا جاتا ہے دوستو کمپیوٹر یودی کی روپ میں جانا جاتا ہے کس کو دوستو آپریشن ڈیجارسٹرم یعنی اس کا انسر سی اس کا صحیح اتر ہے تو آپریشن ڈیجارسٹرم کیا تھا دوستو یہ ہے انیس سو نبی اکیانوے میں امریکہ کے نیترتم میں لگ بھگ چوتیس جہاں دوسر امریکہ کے نیترتم میں لگ بھگ چوتیس دیشوں کی گڑ بندن ڈل اور کھاڑی دیش ایراک کی بھی چلے کے کھاڑی یود کو ہم کہا کہتے ہیں پرثم یود یعنی کمپیوٹر یود کی سنگے دیاتی ہے اسے کمپیوٹر گیم ور کے سنگے اس لیے دیاتی ہے اور اسے ویڈیو گیو مر کے سنگے اس لیے دیاتی ہے کیونکہ اس یود کا لائیو پریلی کاز تیلی ویڈین کی مادم ست پوری دنیا کو دکھایا گیا تھا اگر باقی اس پریسن کی بات کریں دوستوری میں سے اگر ہم بات کریں اور پریسن انفائنیٹ رچ ٹھیک ہے دوستو تو اپریسن انفائنیٹ رچ اگر ہم بات کریں تو دوستو یہ لوگ کب شروع کیے گا تھا یہ شروع کیا تھا نائنٹین سیونٹی ایٹ جی ہاں آپریسن انفائنیٹ رچ 1978 میں کب کیونکہ دوسرے میں کہا ہوا تھے کینیا اور تنجانیا میں امریکی دوتاواز پر حملے ہوئے تھے کہا کہا پر کینیا اور تنجانیا میں رہا ہوا اور اسی حملے کے لئے امریکہ نے کہا کیا دوستو القاعدہ کو جمعیدارت مانا اور القاعدہ خلاف امریکہ نے ایک اپریشن کیا جسے کہا جاتا ہے اپریشن انفائنیٹریس یا نینٹی سونٹی نین میں القاعدہ کی خلاف امریکہ کا کیا گیا اپریشن نیسٹ میں اگر ہم بات کریں دستو اپریشن اینڈورنگ فریڈم تو اپریشن اینڈورنگ فریڈم دستو یہ بہت مہتبول فریڈم گھٹنا تھی یہ گھٹنا نائن ایلیون کے بعد کی گئی تھی اور نائن ایلیون کے حملے کے بعد القاعدہ کو ختم اپریشن کو نیسانہ بنایا تھا اسے کہا گیا اس اس اپریشن کو کیا کہا گیا آپریشن انڈورنگ فریڈم جو نائن ایلیون نے گھٹنا اب تک کی اتحاس میں امریکہ کے سب سے بڑی گھٹنا تھی امریکہ کے تین ہزار ناغری اس حملے مارے گئے تھے اور پیڈگن اور ایسے مکھیالے امریکہ کے دمشت ہو گئے تھے امریکہ سنسد بچ گئی تھی تو اب تک کی اتحاس میں امریکہ پہت اب تک سب سے بڑا حملہ تھا اسی کی ورود میں اپریشن انڈورنگ فریڈم چلا گیا اگر چوتھے انڈور اپریشن کے بعد جس کا نام کیا ہے اپریشن ایراکی فریڈم تو اپریشن ایراکی فریڈم چلا گیا دو سو انیس مارچ جہاں نائنٹین مارچ دو ہزار تین کو جہاں دو ہزار تین انیس مارچ دو ہزار تین کو یہ اپریشن چلا گیا ایراک پر حملہ تھا امریکہ دوارہ دوستو آپ ویڈیو کو پوز کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے پرسن پوچھے جا سکتے ہیں اور میں آپ کو بروسہ دلاتا ہوں ان پرسنوں سے باہر اپگزام میں نہیں آئے گا اور اس سے اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلیویشن کسی بھی ویڈیو میں نہیں ملے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور پریشہ میں اچھے نمبر رہی ہمارے سنکل پسیج کا حصہ بنیے اور جس سنکل پسیج تحت ہم آپ کو نہیں آئیٹی فائی پرسن سے اب اب نمبر added سیجو کریں اور مدد کریں گے پرسن نمبر چھے پندیت دیندیال اپادہائی درسن کو کیا کہا جاتا ہے تو پندیت دیندیال اپادہائی درسن کو کیا کہا جاتا ہے تو ان کی درسن کو دوستوں کہا جاتا ہے اکات میں منوات یہاں اکات میں منوات کی سنگت یہ آتی ہے تو پندیتVER جانتی ہے اگر پچیس ستمبر انیس سو سولہ جیہاں پچیس ستمبر انیس سولہ اور یہ بھارتی microbien جن سنگ کے بھی ادھک سے اور ان کی اتردگاری کہ اگر بات کریں تو پندی دین دیا لپایتا ہے ایک اتردگاری کون تھے عطل ویاری واجپائی جیہاں عطل ویاری واجپائی چلیئے اگلا پرسن پرسن نمبر سات کیوبا مسائل سنگ کر کے سمیے سویت سنگ کے راشپتی کون تھے تو اس تو کیوبا مسائل سنگٹ کے سمیں سویت سنگ کے راشپتی تھے وہ تھے نکیتا خورشیو کیوبا مسائل سنگٹ 1962 اس کے بارے میں ہم نے ویستار سے اپنی ویڈیو بتایا ہے وہاں جاگہ سے دیکھ سکتے ہیں 1912 میں کیوبا مسائل سنگٹ ہوا تھا اور اسے سیتیت کا انتیم پرانیتی مانا جاتا ہے اور اس میں اس کے راشپتی کون تھے نکیتا خورشیو اگر بلادی میر لیلین کی بات کرے دوستو تو یہ بلادی میر لیلین 1917 سے 1924 تک سویت سنگٹ کے کیا تھے ہیڈ تھے وہ اس کے ماس اچیو تھے جوسف اسٹالین کی بات کریں تو پورے سیویت سنگٹ کے عددش یہ بھی تھے اور جو کومیونٹس پارٹک کے ماس اچیو ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسند ستند راج بننے سے پہلے گجرات کی سمول راجگانگ تھا تو ستند راج بننے سے پہلے دوستو گجرات مہراشت راج کا مول انس تھا جہاں مہراشت کا مول انس تھا چلیے اگلا پرسند نیتی آیوک کے بارے میں نیوڑکس میں تو کون سو قطن سئی ہے تو نیتی آیوک کے بارے میں کون سو قطن سئی ہے اس کی استحاپنا نیتی آیوک کے قطن پچیس جنوری دوہز سو لوگ کیا گیا بلکل غلط ہے کیونکہ نیتی آیوک کے استحاپنا ایک جنوری دوہزار پندرہ کو کیا گیا تھا یہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں پوری ویستار سے اس کے بارے میں چرچا کیا وہاں آج سے آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سمجھ بکست کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک ڈسکرپسن میں ہے نیتی آیوک یعنی نیتی آیوک جو ادھوگ منترہ لے کے انترگات آتا ہے بلکل بھی نہیں یہ بھی گلاتے دوستو تیسرا نیتی آیوک میں آٹھ پرنکالک سرس یہ بھی گلاتے بلکل تو نیتی آیوک بھار سرکار کے ایک پولیسی تینگ ٹینگ بلکل ٹھیک ہے تو اس کا ڈی انسر بلکل صحیح ہے سہدار بللہ بی پٹیل کو نبلکیت میں سے کس راج میں ایکی کرل کی مہتپور چنوٹیوں کے سامنا کرنا پڑا دوستو سہدار بللہ بی پٹیل کو کس راج میں ایکی کرل کی مہتپور چنوٹیوں کے سامنا کرنا پڑا راجہ تھے ان تیروں نے سوطن دراجی کلپنا کی تھی تو حیدر آباد کو دوستو اگر ہم بات کریں تو حیدر آباد کو پولیس کاروائی کے دوارہ جونہ گڑھ کو جنمت سنگرہ کے دوارہ اور جمعون کسمیر کو ویلہ پتر کے دوارہ بھارت میں ویلہ کیا گیا جانگنا ویلہ پتر کے دوارہ راجہ کار کس راجہ کی سینگ نام تھا دوستو راجہ کار کس راجہ کی سینگ نام تھا راجہ کار اور حیدر آباد کے نظام کا نام کہتا ہے دوستو نظام میر عثمان علی یہ نام کہتا ہے اس کا نظام میر عثمان علی یہاں نظام میر عثمان علی خان آصف جا علی خان آصف جا یہ اس کا نام تھا اور راجہ کار یہاں ہی کس راجہ نام تھا چلیے پرسن نمبر گیارہ ہو گیا پرسن نمبر پاتھ دیکھتے ہیں دوستو ان میں سے کس کارک نے ویسیوی کرنگ کو پرباہویت کیا ہے تو کس کارک نے ویسیوی کرنگ کو پرباہویت کیا ہے دوستو پہلا اُس چکر اور نویس پرتیپن دوسرا سنچار پرنالی اور انٹرنیٹ تیسر جیون اسطر اور بیروزگاری کا خراب مانک اور چوتہ ہے دوستو ڈی یعنی ڈی کیا ہے دوستو بی اور سی دونوں تو ان میں سے کون سا کارک ویسیوی کرنگ کو پرباہویت کیا ہے دوستو اس میں جو ویسیوی کرنگ کو پرباہویت کرنے والا ہے وہ ہے بی اور سی یعنی اُس چکر اور سنچار پرنالی اور انٹرنیٹ دوسرا دوسرا سی ہے کیا ہے جیون اسطر اور بیروزگاری کا خراب مانک اسی دو کارک نے ویسیوی کرنگ کو پرباہویت کیا ہے پرسن نمبر تیرہ بھارت کی کس پاڑوسی دیش سے مقت وپر صندی ہے دوستو بھارت کی کس پاڑوسی دیش سے مقت وپر صندی وہ ہے ای سریلنکا بی بانگلہ دیش سی میاین غیبار ڈی نیپال دوستو یہ سارے کی سارے جو سادیش دیش سے مارکے سارک کے سیوگی سادیش ہیں ان میں سے جو جس دیش کے ساتھ بھارت کی مقت وپر صندی ہے وہ دیش ہے دوستو جہاں نیپال اگلا پرسن سب کا ساتھ سب کا وکاس کس سرکار پوروے نرداریت Conservancy Head سب کا ساتھ سب کا وکاس دوست ہو کس سرکار پوروے نرداریت لق vídeos وہ ہے NDA III بجی پی سرکار کی بات کریں سب کا ساتھ سب کا وکاس موڈی جیز بارہ بولا جاتا ہے سلوگن سب کا ساتھ سب کا وکاس NDA III اس کی بارے میں NDA کے سواپنا کب کی کہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں پچھلی پارڈوں میں بہت تفصیل سے وہاں بتایا وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آسیان میں کتنے سدہ سدیس ہیں دوستو آسیان میں ورطمان میں کتنے سدیس ہیں تو وہ ہے دس سدہ سدیس ہے آسیان کے ساتھ اپنا نائنٹین سکسٹی سیون مکے گئی اگر ہم دس سدہ سدیسوں کی بات کریں دوستو پہلا ہے برنوی یہاں دوسرا ہے کمبوڈیا تیسرا ہے انڈونیسیا چوتھا ہے لاوس یہاں لاوس پانچویں کی اگر بات کریں دوستو پانچویں ہے ملیشیا چھٹا ہے میمار ساتویں ہیں فلیپینز آٹویں ہیں سنگاپور نوہ ہیں تھائی لین اور دسویں ہیں دوستو ویتنام تو یہ دس دیس جو ہے ورطمان میں آسیان کے سدس دیس ہیں آسیان کا مکہالہ ہے کہ اگر بات کریں دوستو تو آسیان کا جو مکہالہ ہے وہ کہاں پر ہے وہ ہے دوستو جاکارتا جی کہاں پر ہے جاکارتا انڈونیسیا جی ہاں جاکارتا انڈونیسیا میں اس کا مکہالہ ہے آسیان کا چلیے نیسٹ کوششن نیسٹ کوششن ہے دوستو نمی لکھت میں سے کون ستتھ ہے سرکشہ پریشت میں بھارت کی اس تائیس حدثتہ کی پرستاؤں کو زیادہ وجندار بناتا ہے ان میں سے کون سا کارن ہے جس کے بھارت کو سرکشہ پر سے ملنی چاہیے وہ ہے پرماڑو چھمتہ دوسرا ہے بھارت ساندراش رنگ کے جنم سے اس کا سرس ہے تیسرا ہے بھارت ایسیا میں ہے اور چوتہ ہے بھارت کی بڑھتی ہوئی آرتھک طاقت اور اس تھی رہت نیتک ویوستہ تو اگر ہم بات کریں دستو تو بھارت کی بڑھتی ہوئی آرتھک طاقت اور اس تھی رہت نیتک ویوستہ ہی ساندراش رنگ میں صد بننے کے لئے سب سے زیادہ دعویدار بناتی ہے ہمیں ٹھیک ہے کیونکہ بھارت پرماڑ سکتی سکتہ سمپن بھی ہے اور ساندراش کا سیوگی یعنی ساندراش کے جنم سے اس کا سرس بیت ہوتا نہیں ہے لیکن بھارت کی بڑھتی ہوئی آرتھک طاقت اور اس تھی رہت نیتک ویوستہ ہی اس کا مہتی پر کارنے ہمیں سے ہے جسے ہم ساندراش کے ساتھ بننے کے لہت دار میں آتے ہیں جو کی ساندراش پرشن کے چارٹر میں بھی دیا گیا ہے دوستو نمیلکید گردیانس کو دھیان سے پڑھیں اور نمیلکید پرشنوں گتر دیں تو گردیانس کو پڑھنے بعد جو پرشن پوچھا گیا ہے وہ دوستو کیا ہے کہ انترین سرکار کے مکھیا کون تھے اگر ہم انترین سرکار کے مکھیا کی بات کریں دوستو جب ہمارے سردان میں کی پہلے بار پاتشید کی گئی تھی یا پہلے بار چناؤں کیا گیا تھا اس سے میں انترین سرکار کے مکھیا کون تھے پنڈی جوالال نہرو انترین سرکار سے کون سے پارٹی مدبیدوکرن الگ ہو گئی تھی دوستو انترین سرکار سے مسلم لیگ مدبیدوکرن الگ ہو گئی تھی بھارت کے بھاجن کے کون سے جدان جمعیدار تھا تو دوستو بھارت کے بھاجن کے لیے دو راستی سیدان بہت زیادہ جمعیدار تھا اگر دو راستی سیدان کی بات کریں تو اس کے جنگ کیسے مانے آتا ہے تو دو راستی سیدان کے زنگ دوستو سید احمد خان جی ہاں سید احمد خان دیو راستی صدان کے جنگ مانے آتے ہیں ٹھیک ہے چلیے نیسٹ کونشن بھارت کے ایک ہی کرڑ میں کس وقتی نے اپنی مہتپور بھیم کرنے ہوئی تو بھارت کے ایک ہی کرڑ میں دوستو جو وقتی جو نے مہتپور بھیم کرنے ہو ہیں سردار پٹیر انہیں بھارت کا بسمارک بھی کہا جاتا ہے دا آئرن مین آف انڈیا کے نام سے بھی نہیں جانا جاتا ہے لو پروس اور بھارت بسمارک بھی نہیں کہا جاتا ہے اگلا پرسند لیگ آف نیسٹنز کی ستھاپنا کب کی گئی تو دوستو لیگ آف نیسٹنز کی ستھاپنا انیس سو بیس میں کی گئی جہاں لیگ آف نیسٹنز کی ستھاپنا دس جنوری انیس سو بیس میں کی گئی اور لیگ آف نیسٹنز کے جو مکھیالہ تھا دوستو کان پہ تھا جینیوہ سویزر لین اور لیگ آف نیسٹنز کی ستھاپنا کس نکی دوار کی گئی تھی تو دوستو امریکی راشپٹی وڈرو ویلسن ہی اس کے کراندھار تھے جہاں وڈرو ویلسن فرسٹ ورڈ وار کے بعد انیس سو بیس میں اس کی ساپنا کی گئی ادیس تھا سیکنڈ ورڈ وار کو ہونے سے روکنا اگر لپن سمیتراش رنگ کی ساپنا کے سمیں اس کے گوشلہ پتر پر کتنے دیسوں ناستاشر کیے دوستو سمیتراش رنگ کے گوشلہ پتر میں اس کے گوشلہ پتر اگر ہم بات کریں سین فرانسسکو جو سمیلن تھا اس سمیلن میں اگر ہم بات کریں تو پچاس دیسوں نے ہستاشر کیا تھا بعد میں اس کے بعد ایک دیس اس کا نام تھا پولینڈ جہاں پولینڈ نے اس پر ہکستاشر کر اور وہ سنجھ راشنگ کا اکیانوہ سنساپک سر سے بن جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے چلیے اگلا برسن بھارت سنجھ راشنگ کا سنجھ سے کب بنا تو دوستو بھارت سنجھ راشنگ کا سنجھ ساپک سر سے یعنی چوبیس سکٹوبر انوہ سو پنتالیس ہی بھارت اس کا سنجھ ساپک سر سے ہے اور آستھائی روپ میں بات اس ساپنا اس میں سر سے بنتا ہے انوہ سو پچاس میں یہاں آستھائی اور اگر ہم بات کریں تو ٹی ایس کس نے مورتی یہاں ٹی ایس تری مورتی ترو مورتی یہ بھارت میں اس تھائی پردنیتی تھے بھارت کے چلیے نیسٹ کوشن لگ آف نیشن کون سیدھ کو روک نہیں سکا تو لیگ آف نیشن دوسری سیدھ کو روک نہیں سکا دوستو برکس کی ساپنا کب ہوئی تھی اور اس کے دو دیس سے بتائیے برکس کی ساپنا دوستو دو ہزار چھے میں جون جولائی دو ہزار چھے میں کی گئی اس کا دو پرمو کو دیس سدھ 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 راشتروں کی وکاس کرنا اور انہے دیسوں کی مدد پہنچانا تاکہ وہ اپنے وکاس کر سکیں دو ہزار دس میں اس میں افریقہ کے سامل ہو جانے سے اس کا نام برکس ہے دوستو کیا ہو گیا برکس ہو گیا یعنی ایس سامل کر دی گئے برک میں ٹھیک ہے تو دو ہزار دس میں اس میں افریقہ سامل ہوا اگر برکس کی ایک بینک کی بات کرے تو برکس دوارہ این ڈی بی یعنی نیو ڈیولممنٹ بینک کی ستھاپنا کی گئے جس کا مکہالے کہا ہے دوستو جہاں آپ کو بتانا ہے دنک آپ کمنٹ بوکس میں جور بتائیں کہ این ڈی بی کا مکہالے کہاں ہے چلی دوستو اگلے پرسنڈ کی بات کرتے ہیں پرسنڈ پوچھا کیا ہے کونگرس پارٹی میں سینڈگیٹ دورہ نبھائی کی بھومی کا کیا بکھیا کریں اگرہ اس کے یہ بھی کافی کیونکہ دوستو پتا ہے آپ کو سینڈگیٹ میں کون کون سے لوگ بڑے گھٹا کے دل کے نیتے ہو ہم سینڈگیٹ کے نافذ جانتے ہیں اس کے علاوہ راشتہ ویکاس پرسنڈ کے دو دیس لکھیں تو ان سبھی کوششنوں کے انسے دوستو ہم نیسٹ ویڈیو میں جو رو بتائیں گے آپ کو کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک ادھاران کے سہتہ سے بتائیں کہ ویسوی کرنے بھارت کی پردھان چنسکتی پر پرابہ ڈالا ہے اور بھارتے جن سنگ کی وجہ دارہ کی دو وششتاؤں کو اجگار کیجئے تو نیسٹ ویڈیو میں باقی سبھی کوششنوں کے انسے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تب تک دوستو آپ چینل کو دیکھتے رہی ہے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے اور اپنے پڑھائی پر دھان دیجئے تاکہ آپ پرکشا میں اچھے نمبر سے پاس ہو سکیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کر دیوستو اور ایک لائک تو اس کے لیے بنتا ہی ہے اور ایک سبسکرائب بھی بنتا ہے دھانیوہ